اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سن پولیس بھی پنجاب پولیس کے رنگ میں ٹھل گئی ہے اور ان تمام تر معاملے پہ سیف و رحمان کے بھائی کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں جائے جا رہے ہیں اس وقت قانون کے تحت لے کے جا رہے ہیں تو نہ کوئی ایف آئی آر اور نہ کوئی جو ہے سرچ وارنٹ اس کے بعد انہوں نے زبردستی دیواروں پہ اور جو ہے گیٹوں سے پھلانگ کر دروازے توڑ کر اندر آئے ہیں اور موقع پہ ڈی ایس پی اور ان کے ساتھ ایسے چوز تھے جو کہ وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو تھانے منتقل کر رہے ہیں مبینہ ٹاؤن اور اس کے علاوہ وہ اس طریقے سے آئے تھے جیسے کوئی چور ڈکیت ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹے جو ہے پولیس والوں نے موبائل باقاعدہ چھینہ ہے جیسے روڈوں پہ لوگوں سے موبائل چھینہ جاتا ہے تو ان سے موبائل چھین کے وہ لے کے گئے اور ہمارے گھر کا جو ہے چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے باقاعدہ اوپر سے خوٹ کے گھر کے اندر غصے ہیں اور ان کے غصے بعد انہوں نے جو ہے یہ کروائی انہوں نے جو ہے فیملی میمبرز کو پہلے گرفتار کیا کہ ہم فیملی میمبر کو لے کے جائیں گے تو ان سے جب دریافت کیا کہ آپ کس قانون کے تحت فیملی میمبرز کو لے کے جا رہے ہیں یا ان کے لیے ان کے گھر پہ جو ہے آپ گھر والوں کا حراس کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور اس کی باقاعدہ سوشل میڈیا پہ فوٹیج بھی چل رہی ہے ویڈیوز چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک بدماشی والا رویہ تھا اس رویہ کے تحت وہ دروازوں کو گیٹوں کو کیونکہ ہمارے ایک بائر گیٹ ہے اس کے بعد ایک اندر ہے ان کو جو ہے باقاعدہ حلانگتے ہوئے وہ اندر آئے ہیں اور اندر آنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کروائی کیے اور گرفتار کر کے لے جائے جب ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم مبینہ ٹاؤن تھانے ان کو ملتقل کر کراچی پولس کے بغیر وارن کے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کاروائیاں جا رہے ہیں